اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے بھی آپ تھی تک تو آپ لوگ خیریہ سے ہو بھی تو ابھی دل تھام کے بیٹھیں کیونکہ اب سٹارٹ ہونے والا ہے بیٹ ٹائم ہے اب آپ لوگ سوچ رہے گے کہ بھی کیسے بیٹھ کیونکہ آپ کو کروڑا کا مقابلہ کری رہے ہو جناب کروڑا نے تو آپ کو ہائی فائی کری دیا ہے لیکن اس کا کوئی سلوشن تھا لیکن یہاں پر ہم ٹی وی لارا ہے آپ لوگوں کے لئے ایک خبردار سا خطرناک قسم کا وائرس جس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے بھئی وارڈ شو وائرس اس کا نام ہے بھئی اس وارڈ شو وائرس میں آپ لوگوں کو سب کچھ ملے گا مطلب کپڑوں کے علاوہ تو آپ لوگوں کو سب کچھ ملے گ بھئی ایک چیز ہوتی ہے نا بیسک چیز جس کو کہتے ہیں بھئی ہر ایک کی اپنی بڑی ہوتی ہے جناب اس کو بڑی کو جس طریقے سے بھی آپ دیکھ رو لیکن آپ کیا کہا جائے بھئی یہ عورت مارچ ہے بھئی عورت مارچ کے حوالے سے میں نے یہاں پہ آپ لوگوں سے بات کرنی ہے بھئی عورت مارچ کا مقابلہ تو بھئی کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ بھئی میرا جسم میری مرضی کو لے کر جو بھئی عورت خواتینان بیٹھی ہوئی ہے وہ لگتا ہے اس وارڈ میں پ پہنو تمہیں کیا توڑا کی جا رہا ہے بھئی سانو کی تو بھئی عورت مارچ کا سمام حصہ دار ہم ٹی وی بھی ہے ہم ٹی وی جہاں اپنے کپڑوں کے حوالے سے بھئی ہر ڈرامے میں پورے پورے کپڑے پین پین کے خواتینان میرے خواہ میں تھک چکی تھی تو ہم ٹی وی نے موقع دیا ہے کہ بھئی اب آپ لوگ کچھ ایسا دکھائیں جو آپ لوگ انہیں پہلے کبھی کہیں نہیں دکھایا ہے تو جرام لوگ نے کہا پیڈوسر نے کہ بھئی جتنے کم کپ جا رہا تھا لیکن میں نے سوچا کہ پھر بھی آپ لوگوں کو دکھایا جائے بھی ایک سینس ہوتی ہے نا یہاں پہ تو بھی سینس نام کا بھی کوئی ذکر شکر نہیں ہے بھئی تو جناب سب سے پہلے بال کر لی جاتی ہے علیز شاہ کے حوالے سے علیز شاہ بھئی جناب جب سے انہوں نے کپنی کٹنگ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو دیکھ کر تو بندر بھی شرما جائے گا کیونکہ بھئی سینس کپڑوں کی تو سینس کی تو بات دور کی بات ہے یہاں پہ روڑے روڑے تو اپنے کتے کر تو بھی ہوتی ہوتی کٹنگ کر روڑے تو بھی ملے کا روڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا میرا خیال میں انہوں نے ان کو کاپی کرنے کی ہر مکنگ کوشش کی ہے ایوارڈز میں اب اگر ہم بات کر لیں مجھاہل خان کے بارے تو انہوں نے تو ریڈ ٹریکٹ کر پیچھے چھوڑ دیا اب انہوں نے تو ریڈ ٹریکٹ کر پیچھے جواب نہیں ہے بہی انکا بھی امار خان کو ڈریکٹر اور پروڈیسر نے پورا پورا موقع دیا ہے کہ بھئی آپ نے اگر اتنی ڈریسنگ کو جس حد تک لے جا سکتی ہو لے کر چلی جاؤ تو انہوں نے بھی سب کچھ کرب ڈالا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اس حد تک ڈریسنگ نہیں ہوگی تو شاید مجھے پروڈیسر پورے پیسے نہیں دیں گے تھوڑے ٹائم پہلے پردے کے حوالے سے بولے والی نوشین شاہ نے مجھے خیال میں پردے گھروں کے پردے کے حوالے سے بات کی ہوگی یا پھر پتہ نہیں لیکن انہوں نے اپنے ڈریسنگ میں میرے خواہ میں جسم کو کوئی بھی حصہ نوایا کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے اب باقی آپ خود ہی سمجھدار ہوں ہر سال کی طرح اس سال بھی آئیشہ عمر نے سوچا کہ بہی بیہودگی کا ایوار تو مجھے ہی ملنا چاہیے تو انہوں نے سوچا کہ ان کو جو سب سے بیہودہ کے لحاظ سے ڈریسنگ نظر آ رہا تھا انہوں نے سوچا کہ وہ ہی حاصل کر لیا جائے تو اب میں ذرا بات کر لی چاہیے سروت گلانی صاحبہ نے سوچا بھی آلیا بھٹکی پوری پوری نگل کر لی جائے تو انہوں نے بھی وہ کمی بھی پوری کر لی اب عورت مارچ کے حوالے سے بھائی بھی یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بات کرتی ہوں کہ بھی آپ لوگ دیں ووٹ کہ کس نے بیہودگی کا ایوار حاصل کی ہے مطبع اس سال کا سب سے زیادہ بیہودگی کا ایوار کس کو جاتا ہے تو پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہے تو پلی لائے شیئر اور سبسکرائب کرنا ضرور مت بھولیے گا اور تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ